اس کی سرگوشن عالم کو اپنے دل میں سنائی دے رہی تھی جبکہ اسے روتے دیکھ کر اس کی حالت غیر ہوتے دیکھ اس کا چہرہ لہو رنگ ہو رہا تھا بوری آنکھیں سب سے لہو ہو رہی تھی جیسے ابھی ان سے خون ٹپک پڑے گا وہ اپنی ہاتھوں میں موجود اپنے بیٹے کو دیکھتا مسکرا کر اسے سینے سے لگائے اٹھا دیکھ رہے ہو اپنی شہزادی ماما کی حالت وہ اسے جھولے میں ڈالتا ہوا بولا جہاں عالم کی آنکھوں میں نمی آگئی وہیں اس کے چھوٹے سے بچے کا لب بھول گیا رونے کے لئے جسے دیکھتے عالم نے اسے اٹھاتے ہوئے پھر سے محبت بھرے بوسے دیئے تمہیں ابھی بہت پیار دیتا میرے شہزادے پر میری شہزادی رو رہی ہے اور اسے میں روتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا اس نے کہتے بالکری میں کھڑی اپنی شہزادی کی طرف دیکھا اس لئے رونا نہیں اچھے بیٹے کی طرح خاموشی سے سو جانا تاکہ میں تمہاری ماما کو اس عذیت سے نکال کر محبت کا ذائقہ چکھا ہوں وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس کے گال سر کو پھر سے چوم کر ایک بار سینے سے لگائے ایک گہرہ سانس بھرتے دل ہی دل میں رب رحمان کا شکر ادا کیا اور اسے بیبی کارٹ میں ڈال دے اوپر سے کھلونے کارٹ سے ہٹا کر وہاں گن سے بلٹ نکال کر خالی گن کو اپنے رمال سے بان دیا جسے وہ چھوٹا سا پتنا آکے پھیلائے دیکھ رہا تھا اس نے اتنے دن میں اس آدمی کو یوں اچانک پہلی بار ابھی دیکھا تھا جس نے آتے ہی معصوم چار ماہ کے بچے کا سر گھما دیا تھا وہ اس سے بولنا چاہتا تھا کہ پاکست اب گیا بھار میں مجھے صرف یہ ثبوت دے کہ تم میرے باپ ہو میں یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے باپ زندہ ہے اور وہ بھی اور کوئی نہیں یہ منٹل آدمی ہے وہ دل ہی دل میں سوچتا خاموش تھا کیونکہ اس کی ماں روز کی طرح آج پھر وہاں اداس کھڑی تھی عالمی سے دیکھتا اس کی روئی سے گھال پر انگلی پھیرتے مسکرائیا اور وہاں سے کارٹ کا رکھ گھوما کر اس نے دور دوسری طرف کر دیا فتنے کا دماغ خوصے سے گھوم کیا کہ وہ اس کی ماں مقصر کیا کرنے والا ہے یہ ہے کون اس سے کوئی نکالے اس کا دل گھومتا بھڑکتا دماغ کر رہا تھا اس انجان کو اٹھا کر باہر پھینکائے پر وہی بیبسی وہی رونا تھا عالمی سے وہی بیبس چھوڑ کر بیٹ پر بیٹھا اور پاؤں سے شوز اتار کر اس نے اپنی واجہ اور ٹائی نکال کر سائی ٹیبل پر رکھ دی اور خود چل کر اس کے بالکل قریب ہو کر کھڑا ہو گیا ہے کہ اس کی سراہیدار گردن پر اس کی دھیکتی سانسے ہرولین کو محسوس ہونے لگی میں آگیا ہوں نہ میری شہزادی گرل پر رہاد رکھے اس کے ہاتھوں کے اوپر اپنے ہاتھ رکھتی اس نے اس کی گردن پر اپنی ناک کو رگڑا ہر اچانک سے اس کے احساس کو یا خواب کو محسوس کرتی لبوں کو داندوں تلے دبائے گرل کو مضبوطی سے بھگڑے سانسے روک گئی میں نے تمہیں بہت مس کیا ہے تمہاری ایک ادا کو تمہارے نازک پاؤں کے ناخن سہل سر کے بالوں تک کو میں نے مس کیا ہے میں نے اتنا مس کیا ہے تمہیں کہ جب میں خاموش تاریخی میں تھا مجھے ایسا لگا تم میرے آگوش میں ہو تم میرے پاس ہو بالکل قریب ہو اتنی قریب جتنا میں اس وقت تمہاری سانسوں کے ہوں اس نے جب اپنا چہرہ اس کے بالوں میں سہلایا اس کے رشمی سیاہ بال بکر کر اس کی پیٹ پر پھیل گئے اور اس فریب کی ستم گریب پر خاموش سے اس کے ہن دبائے کھڑی تھی عالم اسے بے یقینی فریب کے جال میں دیکھتا پریشان ہو گیا اس کی این کو یقین کیوں نہیں ہو رہا کہ اس کا عالم آ گیا ہے وہ ایک برا خواب تھا گزر گیا اب عالم این واپس ایک ہے پر وہ کیوں نہیں یقین کر رہی خاموش کیوں میرا بچہ اس نے ایک محبت بھری سرگوشی اس کے کان میں کی جس سے ہرولین کسیس کی نکلی تھی دھوکہ ہے سب آپ کی سرگوشی آپ کا علم سب فریب ہے مجھے معلوم ہے میں آپ کو نہیں پسند اس لئے آپ نہیں آ رہے آپ جانے کہاں گم ہو گئے مجھے بھول گئے اور میں بے وسیع کندی عورت رونے پیٹنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی عالم اس کی بھاری بھی کہ سرگوشی سن کر تکلیف سے آنکھیں میچ گیا کیا تمہیں لگتا ہے تمہارا عالم تمہیں چھوڑ سکتا ہے میرا بچہ وہ اپنے ہاتھوں میں اس کے ہاتھ لے کر گلل سے ہٹائے اس کی نازک سے کمر کے گرد لپیٹ کیا اور آہستہ سے گہنچ کر مزید قریب کرتے اس کے بالوں میں گہرا سانس بھڑنے لگا ہورو لینڈ پھوٹ پھوٹ کر روتی پھڑ پڑانے لگی چھوڑو پلیس مجھے نہیں رہنا ان کے ساتھ میں نہیں رہنا چاہتی ان کے ساتھ مجھے ازاد کر دیں اس دنیا سے سب کو تو کرتے ہیں مجھے بھی کرتے ہیں میری عزویت اسے چھٹکارہ دیں ہر کوئی آ کر مجھے توڑ جاتا ہے سب چلے گئے کوئی نہیں بچا میرے پاس دیکھ لیں کتنی اکیلی ہوں میں سب کچھ تو آپ تھے میرے لیے ہر رشتے کا احساس تو آپ نے پورا کیا پھر اچانک چلے گئے کیوں دنیا توڑتی ہے آپ کب سے اپنی ہی شہزادی کو توڑنے لگے مجھے آپ سے امید کبھی نہیں تھی عالم آپ کو میں نے پہلے دن کہا تھا مجھے جانے دیں میں نہیں رہنا آپ کے ساتھ پر پھر ابھی آپ نے مجھے اپنا عادی بنا دیا نشہ ہو گیا ہے مجھے آپ کا آپ کے لیے امساپ کے احساس آپ کی باتوں آپ کی سانسوں آپ کی محبت آپ کی اپنایت آپ کی پکار کا وہ سرگوشی میں بڑھ بڑھاتی ہوئی رو رہی تھی اور عالم کو اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی اس کے شہزادی اتنی مایوس ہو گئی تھی کہ جب وہ لوٹ آیا ہے تو اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس سے بڑی موت اور کیا ہو سکتی دیسائیر عالم کے لیے کہ ایسے یقین اسے دلائے کہ وہ حقیقت ہے اس کا عالم اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتا اینے عالم اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑتے اور اس کے لبوں پر انگلی رکھے اسے خاموش کروانے لگا میں کرتا ہوں نہ میرا بچہ پھر سے تمہاری سماعتوں میں سرگوشیاں میں حاضر ہوں اپنی جان کے ساتھ تمہاری دربار میں شہزادی روتی نہیں اچھے بچے نہیں روتے خاموش گزر گئے ہمارے تکلیف کے دن ختم کر دیئے میں نے وہ وجہ جن سے تمہیں خوف آدھا تھا مٹا دی میں نے وہ درندے جن کی وجہ سے تم رات کو تڑپتی تھی میری باہوں میں اب صرف صبح کا اجالہ ہے اور اندیرہ دور تک نہیں میں نے پھول بچھائے ہیں تمہاری راہوں میں سارے کانٹے سمیٹ لیئے اور انہیں سمیٹتے کچھ ہاتھ زخمی ہو گئے تھے بس اور کچھ نہیں مجھے یاد ہے تمہاری امچن نمکی میرا بچہ صرف سلام کر دو میں تمہاری سلام کے لیے بہت تڑپا ہوں وہ جھٹکے سے اس کا روخ اپنی طرف کرتا اس کی گال پر اپنی ناک رکھے مدہم آواز میں کہتا اپنی دھہکتی سانسوں سے اسے جھل سانے لگا تھا جھوٹ بری درہار لرستے کامتے لہجے میں اس نے کہا میں اپنی شہزادی سے جھوٹ بولوں گا وہ اس کے بالوں میں انگلیاں بھسا کر اس کے بال سہلانے لگا ویسے ویسے ہی ہرولین کی حواز اس کا ساتھ چھوڑنے لگے تھے حقیقت یہ تھی کہ وہ دماغی طور پر کافی کمزور ہو گئی تھی اور عالم یہ سب جان کر کافی ہٹ ہوا تھا وہ اسے بہلانا چاہتا تھا اسے سمیٹنا چاہتا تھا آہستہ آہستہ پر وہ یقین کرے دب نہ ہاں اب سب کچھ جھوٹا میرا عالم نہیں تو ساری دنیا جھوٹی ہے کچھ سچ نہیں کچھ بھی نہیں وہ سے سکتی ہوئی کہتی اس کے سینے پر اپنی ناک رکڑنے لگی یقا یق عالم کا دل زور سے دھڑکا اور اس کے دھڑکن کافی دیز ہوئی تھی کہہور خاموشی سے اس پر سر ٹکائے سننے لگی اہن عالم نے اسے مسکراتے دیکھا پر وہ ہوش میں کہا تھی جیسے مدھوش پاگل سی ہو گئی تھی اس کی دھڑکن سال بعد سنتے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے وہ خاموش سرناٹے میں کھڑی وہ دھک دھک کرتی دھڑکن سن رہی تھی عالم نے خاموشی سے اپنی گال اس کے سر پر ٹکا دی اور وہوں کا حصار اس کے گرد ڈالتے ہوئے اسے خود میں سمیٹ لیا I want to spend every second my life video نے مجھے سارا بھگو دیا ہے عالم کے آس پاس سے آواز آئی وہ مسکرہ دیا وہ جھک کر اس کے کان میں سر پوشی کٹنے لگا خود نے کافی گہرہ سانس گھینجا اس کے احساس میں جسے دیکھتے عالم نے آہستہ سے اس کا چہرہ تھوڑی سے بکر کر انگلیوں پر رکھا اور انچا کرتے اپنی ناک سے ملاتے اس کی سانسوں سے اپنی دھکتی سانسے الچاتے اسے گھوما کر خود اس نے اس کی پیٹ گرل سے ٹکا دی ہرولہ اللہ پینچے گھرے سانس لیتی اس کے پاؤں پر اپنے پاؤں رکھ کر کھڑی ہو گئی یہاں تو بارش نہیں وہ حلک تر کرتی منمنا کر بولی عالم نے آنکھیں کھول کر اس کے چہرے کو دیکھا وہ ابھی بھی بارش کو یہی سمجھتی تھی آ جائے گی اس کی گال انگلیوں پر سہلاتے اس نے سرگوشی کی ہرولین کی ریڑ کی ہٹی میں سرزراہت دوڑ گئی وہ پھر پڑھا کر دور ہونے کے لئے مچھلی پر عالم کا باز ہو اس کی کمر میں کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا جس سے اسے دور ہونے سے باز رکھ گیا نہیں مجھے تکلیف دیتی ہے وہ مچھلتے عذیت میں ڈوبی رونے لگی جس کے بہتے آنسو عالم کے دہکتے لب باری باری سمیٹ رہے تھے اب نہیں دیکھی میں آ گیا ہوں اس کی بڑھتی سسکیوں پر عالم نے خاموش اسے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتے اسے خاموش کروا دیا ہورولین نے عذیت سے اس کی گردن پر اپنے ناغن شب ہو دیئے جس پر عالم مسکرا دیا یہی ہے نا اس نے ساتھ کھڑے ارمان سے پوچھا جی سر یہی ہے آپ کی منزل وہ شرارتن بولا ٹائی کی نوٹ ٹھیک کرتے برہان ہسا کیسا لگ رہا ہوں اس نے ارمان کی طرف رف کرتے پوچھا وہ سٹ پٹا گیا سر اب میں آپ کو کس نظر سے دیکھوں اس کے جواب کے منظر پر برہان یہ جواب سن کر حیران رہ گیا ہے کیا مطلب عزت سے دیکھ بھئی وہ گھور کر بولا ارمان کا کہہ کا گونج اٹھا عزت سے ہی دیکھتے ہیں آپ کو سر میں پوچھ رہا تھا میڈم کی نظر سے دیکھ ہوئی یا عمام کی وہ ہستا ہوا بولا تم رہنے دو اگر اس کی نظر سے دیکھ ہو گئے تو دوسرے سیکنڈ یہاں مجھے ہی اپنی قبر بنانی پڑے گی اس نے سخت گھوری ڈالتے بدمجہ ہو کر کہا اور آگے بڑھتے ہوئے فلیٹ کا دروازہ کھولنا چاہا ویٹا سیکنڈ اچانک سے ان کے پیچھے سے آواز آئی برہان ارمان نے چونکر دیکھا جہاں ہاتھیار لیس گارڈ کھڑے تھے کون ہے دونوں گارڈ نے گھور دے ٹک کر اسے دیکھتی مڑ کر دیکھنے پر مجبور تھی یہاں گاڑی پاک کرتے جب وہ فلیٹ کی طرف آ رہے تھے تب بھی کتنی بے باقی سے اسے دیکھا تھا برہان کو عجیب لگ رہا تھا وہ اپنے شوہر کو یہاں بلوا کر کیوں بچے کو بدنام کروانا چاہتی تھی پہلے بھی اسرائیل کے وہاں محل میں اس سے کافی چمٹ چپک گئی تھی جنہیں وہ مار کر دور ہوا تھا اس نے اپنی عزت محفوظ رکھتے ان کا سر کارٹا تھا خاموشی سے اور اب یہاں سب کا تکنائی سے کافت میں مبتلا کر رہا تھا اوپر سے وہ گھنڈی چھوڑیل اس قدر خطرناک تھی کہ سوچ سوچ کر جانا پڑ رہا تھا ایک شوہر کو اپنی بیوی کے پاس کوئی میرے جیسا بدنفسیب انسان ہوگا جس کا دل زبردستی اس گھنڈی نے چھینیا تھا وہ بے بسی زبردستی کی موت مر رہا تھا انسان ارمان نے کافی فقر سے جواب دیا برحان نے گھورا وہ باکلا کیا تو کیا تمہیں شک ہے خود پر اس نے دانت پیس سے پوچھا نہیں سر میں اس لئے بتا رہا تھا کہ انہیں شک نہ ہو کہ ہم ٹھاکہ ڈالنے والے ہیں اس نے سمجھ نہ آیا کہ جواب دے اپنے سر کو اس لئے باکلا اٹھا بات سیم ہے ارمان اس سے چھپتے لہجے میں کہا ارمان شرمندی کی سے سر جھکا گیا سر پھر آپ دے دیں جواب برحان نے خونخار گھوری ڈالی وہ نظریں پھیر کر گردہ نکڑائے الٹ کڑا ہو گیا تمہاری میڈم کو تو آج میں سیدھا کرتا ہوں اس سے جتایا ارمان کو ایسی آگئی جی سر اس لئے کلورو فل لائے ہیں اس نے سرگوشی میں مسکرار ضبط کرتے کہا برحان کا پارا سر چڑ گیا پر وہ کافی ضبط سے زہر کو پی گیا میں ایس ایس پی برحان الوی اور یہ انسپیکٹر ارمان اس نے اپنا تعروف کروایا جس کا ان پر خاک اثر نہ ہوا یہاں کیا کر رہے ہو یہ سر کا گھر ہے یہاں اس کی فیملی سٹے کر رہی ہے انہوں نے گھورتے ہوئے کہا کام سے آئے ہیں اس لیڈبل گھوری ڈالتے کہا اور دروازہ کھولنا چاہا کہ دونوں گھار دروازے کے سامنے اپنے پھیلیں توانا جسم کے ساتھ کھڑے ہو گئے کس رشتے سے یہاں آئے ہیں کس مقصد سے آئے ہیں سب بتائیں سر کے دشمن ہم ایسے کسی کے گھستے نہیں دیتے ان کے الفاظ پر اسے تعویٰ آگیا پر جانتا تھا یہ کس کا حکم بول رہے ہیں مسکان کا شوہر ہوں اس سے ملنے آیا ہوں وہ چب آ کر بولا شاید دنیا میں پہلا مر تھا جو اپنی بیوی سے چوری چھپے ملنے کے لیے اپنی بیوی کا تعروف ساتھ لگا کر اندر گھستے جا رہا تھا کون مسکان سیدھا تعروف کروائیں کیا لگتے ہیں ان کے اور یہاں کیوں آئے ہیں مسکان کون ہیں انہوں نے غصے سے بولا برحان پیچو تاب کھاتا رہ گیا ان کے دنیا میں کیا صرف زبردستی چلتی ہے وہ ارمان کو گھور کر بولا سر مجھے کیا پتا میں شریف بندہ ہوں امین منا کر پھر سے کردن سیڈی کرتا لٹ ہو گیا برحان حیران ہوا تو اس کا مطلب کیا تھا کہ وہ بدماش ہیں تو میں بعد میں آ کر پوچھوں گا اس نے دانت پیستے کہا اور روخ ان گھڑنوں کی طرف کیا میں اس اس پی برحان الوی مستیدہ لیڈی باس کا سوامی ہوں اور آج سال بعد سوہم تشریف لے کر آیا ہوں اس سے ملنے بلکہ بیسٹ کے جمچو آئیمین آدمیوں کے حکم کے مطابق اسی بگڑی عورت کو یہاں سے لے جانے تاکہ اب گھر میں سکون آ جائے اور میں اپنی زندگی ٹھیک سے برباد کر سکوں کیونکہ سکون مت سے برداشت نہیں ہوتا اس نے جل کر کہا کیاں کے پھیلا کر سنتا ارمان آخر میں کہہ کے لگا اٹھا وہاں سر کیا تعریف کروایا ہے میں تو آپ کا فین شیٹ اپ وہ غصے سے بولا ارمان الیٹ ہو کر مسکرار پھر سے ضبط کر گیا یا سر ڈیم فول ایک پر واپس آنے دو وہ کہہ کر ان آدمیوں کے سمت مجد بچہ ہوا جو سر ہلا کر موت دب سے اب وہاں سے جا چکے تھے جیسے اس کے موہ سے یہی اقرار سننے آئے تھے وہ مسیدہ لیڈی باس کو سوامی ہے مطلب کہ وہ اس کے موہ سے اقرار سننا چاہتی تھے اس نے مسیدہ کو اس کے پروفیشن کے ساتھ قبول کیا یا نہیں چلیں سر میں آپ کے یہیں انتظار کرتا ہوں ارمان کلوروفیل اور رومال اس کے حوالے کرتا اسے حران چھوڑ کر سائٹ پر کھڑا ہو گیا پر تم تو ساتھ چلنے والے تھے نا ساتھ پلان بنایا ہے اس نے یاد دلایا جی سر پلان تو ساتھ بنایا تھا پر سر اندر نہیں آ سکتا ابھی سال ہوا ہے شادی کو بیوی امید سے ہے اسے بیوہ نہیں کر سکتا نہ ہی اپنے بچے کو یتیم آپ جائیں مجھے آپ کی قابلیت پر پورا یقین ہے زندہ لوٹ آئیں گے دیکھنا ہو کہتا آگے بڑھ کر اس کے جھوڑے کندے پر ہاتھ رکھتا حوصلہ دیتے پیچھے ہو گیا برہان نے کافی جل کر اسے دیکھا تھا اس کا دل کیا اس میں اس نے آدمی کی مسکرہت نوچ لے ضرور اس کا مزاق اڑا رہا ہے تم سے تو آ کر پوچھتا ہوں اس نے جب آ کر کہا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا یہ اس در میں انتظار کروں گا اس نے انتظار کو کافی کھینچا اور مددم کے اکیل اگا اٹھا جبکہ برہان اس چھوٹے مقر خوبصورت فلیٹ کے لاؤنج میں کھڑا پریشان تھا کہ وہ بلا کس طرف چلا کر رہی ہے دفتن وہ چونکہ جب بائے طرف سے کھٹ پھٹ کی آوازی آئیں شاید کچن ہے پر اس وقت وہاں کون ہوگا وہ الجا اور قدم کچن کی طرف بڑھائے پر اس سے پہلے کرولو فل اور رومال جیب میں چھپا دیئے بلکہ خود کو بھی سیٹ کرنے لگا ریلیکس صرف جند جوتے پڑھیں گے ساتھ لاتیں یا پانچ مکے پاکیز ابو کے ہے وہ اپنی دھک دھک کرتی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھے انہیں سمجھانے لگا تھا نومبر کے خوبصورت دن کی ڈھلتی دو پہری سنہری شام کے وقت سر سبس گھانس پر ننگے پاؤں وہ شانوں پر نیلے رنگ کا ڈبٹا پھیلائی گنگناتی لموں پر شرم گین مسکرہر سجائے پھولوں کو دیکھ رہی تھی کل دونوں نے اتنے ماہ بعد مل کر سارے لون کی سجاوٹ کی تھی اور اس وقت چاروں اور سرخ گلابی رنگہ رنگین گلابوں سے سجا ہوا تھا تو آس باز چھوڑے چھوڑے دوسرے خوبصورت پودے لگے تھے ماہول میں ٹھنڈک کے ساتھ ہلکی سکھنک تھی حوالہ اہلوں کی صورت اس کی پیٹ پر پھیلے سیاہ گھنے بالوں میں چھیڑ جھاڑ کرتی کانوں میں خوبصورت سرگوشیاں کر رہی تھی وہ بلیک رنگ کے ٹراؤزر پر شارٹ ٹیلا کرتا پہنے ہاف سلیز میں کھلے سیاہ بالوں پر گہری سرخ دات کی فرمائش پر لپسٹک لگائے کھڑی تھی اس کا سراپہ مبود کرنے والا تھا وہ اس ریپ لپسٹک لگائے خود سے ہی جھیپ رہی تھی حالانکہ ایسے کئی لمحات آئے تھے پہلے جب وہ اس کے سامنے کہیں جانے کے لئے فل تیار ہو کرائی تھی پر اب جانے کیا تھا اس ریپ لپسٹک لگائے ہی اس کا تصور کرتے اس کی دھڑکنیں اتھل پتھل تھی تو دل پستیاں توڑ کر باہر آج ایسے آ رہا تھا وہ پیچارگی سے اپنی گلابی ہتیلیوں کو دیکھنے لگی جن کی لکیروں میں پسینے کی نمی جکمگا رہی تھی اس کے سپورت خود کو کر کے اس کی پناہوں میں آ کر وہ سٹ پٹھائی باکھلائی ہوئی تھی حیاء سے اس کی نظریں چھکی ہوئی تھی اور جب وہ پاس ہوتا تو دل سب سے چھپنے کیلئے کرتا تھا اس کی محبت شدت کی بارش میں بھیگ کر وہ صبح کا مہکتہ پھول بن گئی تھی اس کے پنکھڑیوں سے لبوں پر اس کی دہکتے لیں اس کی شدت دیں اس کی سانس سے الجھا رہی تھی وہ بھی پاس نہیں تھا پر ایسا محسوس کر رہی تھی جیسے وہ اس کی تنگ سار میں ہو سہر ایسا تھا جیسے وہ کی جادوگر ہو اور اس پر اپنا دل سم پھونگ دیا ہو دوپہر سے کال آنے پر کسی کام سے گیا تھا اور وہ کچھ سکون کا سانس دے پائی تھی ورنہ جب تک وہ گھر میں ہوتا اس کا سانس دینا بھی محال کیا رکھتا تھا کام میں ہاتھ پٹھانا کم اس کے لئے کام بڑھانا زیادہ ہوتا تھا جب کوئی کام کر دی تو اس کے ہاتھ مصروف دیکھ کر وہ اپنی شرارتوں پر اتراتا اور اسے شرم سے پانی پانی کر دیتا کہ وہ رو کر اپنی جان چھباتی ہی ورنہ تو وہ تنگ کیے بیٹھا ہوتا اور دو منٹ محض شرافت میں گزار کر پھر اسے پٹری سے اتراتا سارے کام بگاڑ کر اپنی بیباکیوں سے اسے تنگ کیے آخر میں کھانا اسے آرڈر ہی کرنا پڑتا وہ اس کا لمحہ بلہمہ سانسوں میں اترتا رہتا اس کے روح میں بس رہا تھا کیونکہ وہ اس کا داد تھا نہ دعوت نہ ہی الف صرف اس کا داد جو اس کی روح پر قابض تھا وہ اپنی زندگی پر بہت خوش تھی اب بس اسے اپنی پہن کے آنے کا اندازار تھا تاکہ وہ کھل کر داد کے حسار میں کھل کھلا کر اس کی خواہشات کو پوری کرے پر اس تب کے بعد اسے دوسری فکر کھائے جا رہی تھی کیا میرے بچے بھی بونے ہوں گے اور داد جیسے کہتے ہیں وہ سارے میرے پیچھے پیچھے آئیں گے وہ پریشان سی گندے پر لڑکتا ٹوبٹہ ٹھیک کیے ہوئے بڑھ بڑھائی نہیں اللہ جی وہ بڑے بڑے ہوں چھوٹے قط کے نہ ہوں ورنہ تو داد مجھے چھوڑیں گے نہیں جب سے اس نے نقشہ کھانچا تھا اس کی چھوٹے چھوٹے بچوں کا وہ پریشان تھی تو داد بے انتہا خوش اور وہ اس قدر بتتمیز انسان تھا کہ دوسرے دن بتخ لے آیا تھا جس کی آوازیں اس کے سویمنگ پول سے آ رہی تھی اور وہ بہت چھوڑا ہی تھی دل کر رہا تھا اس کا مہینے کا سر پھار دے جس نے صرف اسے سچ کرنے کے لیے گھر میں بتخ لائی تھی میں اس کا قدل کر دوں گی وہ بگڑ کر کہتی سب سڑنڈی گھاس پر اپنے ننگے سپیت پاؤں رکھتی سویمنگ پول کی طرف بڑھی ہیل سے بھی اسے پرابلم ہے بونی بھی کہتا ہے خود سے بھی برابری کا کہتا ہے یہ میرے ہاتھوں ضائع ہو جائے گا وہ تیش میں پربڑاتی دوسری طرف چلتی جا کر سویمنگ پول کے پاس ٹھنڈے ٹھنڈے فرش پر رکھی اور غصے سے بار بار کندوں سے لڑکتا دوبٹا ٹھیک کیا اس کی چھوٹی سناک کی نتریں پھول رہی تھی تو سیارہ آدھ سی گہری آنکھوں میں غصہ ہلکورے لے رہا تھا میں نہیں ہوں تو بھاری طرح سنا تم نے کچھ دیر وہاں تیرتی بد تک گھور کر وہ سسے چلائی کہا تم ٹینٹ ہے کرنے والی اور کہا میں داد وہ کہتی کہتی رک گئی یہ میں کیا کہہ رہی ہوں کہ میں اس کی طرح داد کہتی ہوں عادت تو ایک جیسی ہوئی وہ سٹ پٹا گئی اور کانوں کے پیچھے لٹوں کو اڑاستے ہوئے اس نے آس پاس تنظریں دھورائیں کہ کہیں کس نے کسی نے سن تو نہیں لیا بس بات ختم میں تمہاری جیسی نہیں ہوں نہ ہی میرے بچے چھوٹے ہوں گے اور پیدا ہی بڑے بڑے ہوں گے اور میری لڑکیاں سب سے بڑی ہوں گی اس نے ہاتھ نچا کر کہا اور غصے سے پاؤں ٹک کر جانے کے لئے مڑی کہ تب ہی ایک بات دماغ میں آئی اس نے گھورتے بتک کو دیکھا دیکھو آنٹی اگر اپنی عزت پیاری ہو تو یہاں سے نکلو بلکہ رات کو چلی جانا کل کو تمہاری لڑکیاں ہوں گی اور آج گل کا ماحول تو تمہیں معلوم ہے آس پاس کوئی لٹو ہو جائے تو بندام تو ہمیں ہی ہونا ہے اور میں تمہیں بتا رہی ہوں ایسا ماحول میرے گھر میں نہیں چلے گا اس لئے اپنی عزت کو پیارا کروڑ نکلو یہاں سے تمہاری وجہ سے میرا شوہر مجھ پر تنس کر رہا ہے کہاں سے میں تمہاری جیسی ہو کتنا فرق ہے ہم میں پھر بھی وہ جب باس آگر اکتا ہے تو مجھے بونی کہتا ہے اور میرے بچوں کا تمہارے ماحول سے سوچتا ہے میں یہ اور برداشت نہیں کر سکتی کل کو میرے بچے مجھے بتک ماما کہیں گے اس سے بہتر ہے میرے ہاتھوں قتل ہونے سے پہلے نکل جاؤ ایک اساس میں کہتی خصے سے سرخ ہو گئی تب ہی اس کی بات ختم ہوتے ہی بتک یہ ٹینٹہ ہی گنجی نور کی آنکھیں پھیل گئیں تم کہنا کیا چاہتی ہو کس مقصد سے آئی ہو وہ غصت سے جیسے پاگل ہو رہی تھی میرے شوہر پر ڈورے ڈالنے آئی ہو میں بتا دوں تمہیں میرا شوہر مجھ سے پاگلوں کی حد تک پیار کرتا ہے اگر ایسی نیت بھی ہو تو بتا دوں چپ چاپ خاموشی سے نکل جاؤ اگر نہیں گئی تو پھر مجھے مت کہنا میں موش دونچ لوں گی تمہارا وہ تمسکر سے بولتی بڑا کٹی پر اس پر دھیان دیا بغیر بتک اپنے تیرنے کے مسئل لوٹ رہی تھی اور یہ بات اسے مزید تیج دا رہی تھی کہ اس کے سامنے کیا وہ بھونک رہی ہے جو وہ میم صاحب ہے اس پر دھیان نہیں دے رہی اس کا دل کیا پی اندر اتر جائے اور اسے گردن سے پگڑ کر گھر کے باہر پھینگائے سمجھتی کیا ہو خود کو ڈائن وہ آس پاس سے پتھر ڈھونڈنے لگی تاکہ اسے مار کر کسہ ہی غتم کر سکے آس پاس سے بے خبر وہ نظریں یہاں وہاں پھیرتی اسے بے خود کیے جا رہی تھی اوپر سے ظلم یہ کہ اس کے لمحوں پر گہرا سرخ رنگ دل مو لینے والی باتیں اس کے سیاہ آنکھیں اسے دیکھتی لو دینے لگی اور وہ بات لینے کے بجائے سیدھا اس کی طرف قدم بڑھانے لگا تھا حالانکہ جانتا تھا آج کل وہ اس کی شدتوں پر سہم سہم جیسی جا رہی تھی آرے آرے میری بونی نوسہ ہو رہی ہے کہہ کا لگا تھا داد اسے پتھر ڈونڈتے دیکھ کر ایک دم بیچے سے اپنے حصار میں لیتا بولا آپ نور کی اچانک اسے آفتات پر چیخ نکل گئی ہائے آئے صدقے میری بونی اتنی پوزیسی ہو کے ایک بدتخشی جیلی سو رہی ہے میری چھوٹی سی بونی وہ اسے گھما تھا اپنی طرف کرتا چھیرنے لگا نورلین کے گالوں پر سرخی پھیل گئی ایسا کچھ نہیں داد بکواس نہ کریں آپ مجھ پر الزام رگا رہے ہیں آپ اس کے سب کچھ سن لینے پر وہ باکلائی سے خود کو چھوڑوانے کی کوشش میں روحانسی ہو گرتی چھٹک کر بولی اچھا ایسی بات نہیں تو کیوں اس ماسوم کو ماننے لگی تھی یار مجھے تو سوچ کر وہ مچلتی ہوئی بولی جبکہ وہ اس کی خشبوں میں مدھوشتا پول کے کنارے پر کھڑا اس کی گردن میں جھکا اپنے دہکتے لبوں سے جا بجا اپنا لیم سے چھوڑ کر اس سے باکلا رہا تھا ستم یہ کہ وہ پھرپڑا نہیں پا رہی تھی کہ اس نے بڑی شالاکی سے اس کے بازوں کو اوپر سے ہاتھ لے کر پیچھے کمر پر مضبوطی زبان دیا تھے وہ رونازوں سے چڑھیا جتنی لڑکی کیا اس دیو کا مقابلہ کرتی داد میں رو دوں گی اس نے بھرائی آباز میں کہتے حلک تر کیا جبکہ وہ اس کی شہرک سے لب ہٹا کر اس کے خون چھلکاتے چہرے کو دیکھنے لگا رو دو پر اس بتک کو دکھانے دو تمہارا داد تمہارے لیے کس حد تک پاگل ہے وہ اس کی پیٹ سی ہاتھ سرکار کر اس کی گردن میں لایا نور کی سانس خوش ہو گئی وہ اس سے دیکھ پانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی اور آخر کرتی بھی کیسے اس کی بیباک سے جسارتیں سے سرخ انار جسا کر رہی تھی داد مجھے سردی لگ رہی ہے وہ اپنے لبوں پر زبان پھیرتے وہ لرزش کرتی پلکوں کے ساتھ مرمنائی ہے کیسے سردی ہے داد کی بونی جس میں دومیں پسینے آ رہے ہیں ذرا سمجھاؤ مجھے کچھ ایکسپلین کرو وہ اس کی جھکی نظروں کو دیکھتا جھک کر اس کے لبوں کو نرمی سے جھوتا ہوا سرگوشی میں بولا نور نے لب بینچ کر شکوا کرتی نظروں سے اسے دیکھا پر دوسرے ہی لمحے آنکھیں ہی میچ لیں ایسے نا مجھے تم دیکھو سینے سے لگا لوں گا تم کو میں کھا جاؤں گا بونی دل میں بسا لوں گا وہ اس کے کان میں گنگناتا ہوا اس کے ایرنگ کو اپنے لبوں سے چھوتا اس کے چھکے چھڑوا گیا داد پلیس نہیں نہ کچھ نہیں کرتی کچھ ایسا وہ سانس رکھے اس کے لبوں کو گردن پر سرکھتے محسوس کرتی اس کی خون کے دبے لگی سفید شرکوں مٹھیوں میں بینچ گئی یہ سجاوٹ یہ چہرے کی صرخی یہ سب میرے لئے ہیں وہ اس کے کاندے سے بال سمیٹ کر دوسری سائیڈ رکھتے وہ اس کے شولڈر کو جھونے لگا داد ہم روم میں نہیں ہیں آپ کیا کر رہے ہیں مجھے کھانا بنانا ہے وہ اس کے سینے پر پیشانے ٹکائے سرگوشی میں گویا ہوئی وہ ایسے ہی اس کے سامنے اس کے لیم سے اس کی گرفت تنگ حسار میں کمزور پڑ جاتی تھی جیسے ابھی وہ اپنی منمانیوں پر اتر آیا تھا اور وہ کمزور سی مزہمت کی علاوہ کوئی طاقت نہیں رکھتی تھی ہم اپنے گھر میں ہیں میری بونی وہ اور وہ بھی اکیلے کے لئے تنہا گھر میں جہاں تمہارے داد کی علاوہ کوئی نہیں ہے وہ اس کے چہرہ اوپر کیے اس کے گالوں کو نرمی سے اپنے انگلیوں کی پوروں پر سہلانے لگا نور مدنم سانسے لیتی آنکھیں میچے کھڑی تھی پر وہ جانتی تھی اس کی نظریں اس پر ہیں وہ ان کی تپش سے واقع تھی اور اسے محسوس کر کے سم میٹنا چاہتی تھی وہ ظالم ایسی اجازت کہاں دیتا تھا اس نے جھک کر اس کے لبوں کو قریب گہرا سانس لیا تو نور اپنی سانسے روک گئی داد چھوڑے نہ وہ اسے اپنے وجود سے دوبٹہ علق کرتے دیکھ کر جنجلائی اور بہ مشکل گھوڑنے لگی جس نے مسکراتے ہوئے اس کا دوبٹہ نیچے گھانس پر پھینک دیا کیا اس کے چھوڑے پر داد نے غصے سے سرد آواز میں تھوڑی پکڑتے پوچھا وہ سٹ پٹا گئی کھانا بنانا ہے وہ اس کے سرد آنکھوں میں دیکھتی اچانک سے اس کے بدلے موڈ پر ہشک جا کر بولی داد نے اس کے تاثرات دیکھتے مسکرائیا اور آہستہ سے اس کی آنکھوں پر پھونک ماری سنو وہ اس کے کمر پر زور دیتا اسے خود میں بینچ سے لگا تھا کہ دونوں کے بیچ فاصلہ مٹ چکا تھا بلکہ وہ اپنے چہرے پر پڑتی دعو دلف کی دہکتی آگ برساتی سانسوں سے آنکھیں موندے کھڑی تھی اس کے بھلانے پر لرستی بوجل پھل کے بہ مشکل اٹھائیں تم کیا آپ اس کا جملہ مکمل نہیں ہوا تھا ابھی جب وہ سرزنش کرتا ہوا بولا دیکھو انگوٹی سے اس کے لبوں کی نرمہات کو محسوس کرتا وہ سرد لہجے میں حکم دینے لگا اور نور کی پھیلی آنکھیں اس کی طرف اٹھیں کہ یہ اچانک سے کیا ہو گیا تھا وہ دات سے الف کیوں بن گیا اس نے بھلا کیا کیا جی اس کی آواز بھرائی تھی جب وہ جانتا تھا اس سے اس روپ سے ڈر لگتا ہے اس سے صرف دات پسند ہے تو وہ کیوں اسے اس طرح سرد لہجے میں بات کرتا ہے میری شرٹ کے بٹن کھولو وہ اس کے چہرے پر شرارت کرتی رٹوں کو سوارتا ہوا بولا نور کی بڑی سی آنکھیں پھیل کر مزید بڑی ہو گئی اور وہ نہ سمجھی سے ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگی تم نے سنا لٹل گرڈ میں نے کیا کہا اس کی گھنی سیاں پلکوں کو چھو کر وہ بولا نور نے نفی میں ساری لایا کیوں شرٹ اتارو میری بس یہ اور اپنے انداز میں سناوں اس کے لبوں پر انگوٹھا گھوماتے ہوئے وہ اس کی لپسٹک کو مٹھانے لگا جو اسے پاگل کر رہی تھی کہ اس سے ایسا کچھ نہ ہو جائے جس سے اس کی بونی کو تکلیف ہو آپ بہت برے ہیں دہات مجھے پتا ہے تنگ کر رہے ہیں وہ غصے سے آنسو بہاتی اس کی شرٹ کے بٹن کھولے لگی اور اپنی آنکھیں بھی صاف کر رہی تھی جسے وہ محبت سے دیکھ رہا تھا اس تندھنے نظروں سے جب اس کی شرٹ کی طرف توجہ دی اور وہاں خون کے دھبے اور بیلٹ میں لگا خنجر دیکھ کر اس کی ہاتھ موسون پڑ گئے اور وہ خاموش سے زون کھڑی رہ گئی مطلب وہ پھر سے ویسا الف بن گیا جس کا سامنا کرنے سے اس کی سانسیں رکھتی تھی اس سے معلوم نہ ہوا سوچ کر کب اس کی دھڑکنیں معمولی سے بڑھ گئی تھی آخر وقت کیوں اتنا بھزدل ہے جب اسے معلوم تھا کہ وہ ایک ایجنٹ ہے اور ساتھ ایک انڈا بھی تو وہ کیوں اس سچائی کو قبول کر کے اپنا ڈر ختم نہیں کر پا رہی کیوں وہ خرول ہیں جیسی نہیں جو ایک ہیوان کے ساتھ رہتے ہوئے اتنی بہادر ہے اتنا سب کچھ جھیل کر وہ کس قدر بہادر ہے اور ایک خود وہ تھی جو اسے دیکھتے اس کی اسے جانتے بھی اس سے خوف صدا تھی پر وہ کیا کرتی جب جب سوچ تھی کہ وہ انسانوں کو مارتا ہے ان کا خون بہاتا ہے ان کی گردنیں کاٹتا ہے اس کی سانس سے رک جانے کو آ جاتی تو وہ اپنا ڈر کیسے ختم کر پا تھی وہ ایک معمولی سی عام لڑکی تھی اور وہ بہروپیہ کبھی جانور تو کبھی پیارا سوچ کر اس کے رانگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اتارو اس کی شہرک کو انگوٹے سے سہلاتے اس نے کان میں سرگوشی کی کہ وہ جھجری لے اٹھی اس کا دل کیا سب کو چھوڑ چھاڑ کر اس کے موں کو نوش لے پر اتنی حمد بھی کہاں سے آئی جبکہ وہ اسے دیکھ اس طرح رہا تھا اور وہ محصوب سے چڑھیا جیسے لڑکی اس کے کبزے میں تھی اس نے کامتی انگلیوں سے آہستہ سے اس کے کندوں سے شرٹ سرکائی اور وہ مسکراتا انگلیاں اس کے بالوں میں الجھا کر انہیں آہستہ آہستہ سے سہلاتے دوسرا اپنا مضبوط ہاتھ اس کی پیٹ پر رکھا نور سن ہواس کے ساتھ کامتی ٹانگو سمیت اس کی شرٹ اتار کر ایک طرف پھینک گئی اور لپتانتوں میں دبا کر کھڑی تھی جبکہ انگلیاں اس کے سفید بیدھاک سینے پر موجود خون پر پڑی آنسو خود پھسک گر گالوں پر گرے اوپر دیکھو وہ اس کے جھکے سر کو دیکھتا بولا نور نے ہلک تر کرتے لبوں پر زبان پھیر کر آہستہ سے نفی میں سر کو جمبش دی داد نے اس کے انکار پر جھٹکے سے اس کا سر اوپر کیا اس کے بالوں سے پکڑ کر سر اونچا کرنے پر ایک بار پھین وہ آنکھیں پھیلا گئی کیا ہو گیا ہے آپ کو وہ ڈر ڈر کر بولی جب وہ متبستم سا مسکراتا انگلیوں انگلی اپنے لبوں پر رکھتے اس سے جو اشارہ دیا اس سے نور لین کے سامنے تارے ناچ گئے کیا مطلب ہونہ فی میں سر ہلاتی بولی تم سمجھ گئی ہو کم آن ڈارلنگ ڈونٹ فیس ٹائم لٹل کرل کیونکہ اب تم تمہاری سانسے تمہارا وجود سب کچھ میرا ہے تم میں معلوم ہے یہ خواہش تو اس دن پر اعدہ ہوئی تھی جب تم پہلی بار ابو سے چھپنے کوشش میں میرے ہوتیل روم میں آگئی تھی جو خواہش وہ لڑکی چاہ رہی تھی مجھ سے تمہیں وہاں دیکھ کر مجھ میں جگنے لگی پر افسوس تھا مجھے کیونکہ تب ہمارا کوئی مضبوط رشتہ نہیں تھا اور جو کچھ میں چاہتا تھا وہ سوچنا بھی گناہ تھا اس لئے کب کا اپنی خواہشات پر زبط کے پہاڑ بٹھائے آ رہا ہوں پر اب نہیں کیونکہ اب تم صرف میری ہو وہ اس کی پہلی آنکھوں میں مسکراتا دیکھتا اپنا آپ کھول رہا تھا جسے سن کر نور بھی کوئی سمجھ دیں کہ صلاحیت جیسے کھو بیٹھی تھی اب تم کرو گی ہمیں اپنے طریقے سے لوں وہ وارنگ دیتا پوچھتے لگا چھوڑے مجھے وہ اس کے خدرناک ہی راتے دیکھ کر اس کی فرمائش پر سرخ لال سی حیات سے پھڑ پڑائی تھی بتا وہ جھک کر بولا نور سنسی پڑ گئی نہیں کبھی نہیں وہ خستے سے بولی اور اس کے وزی مضبوط زینے پر مکہ ماننے لگی اور داد نے اسے دیکھتے ڈھلتی زام کے سائے دیکھے جو پورے لان پر پھیل گئے تھے پول کا نیلا پانی نہایی تھی خوبصورت لگ رہا تھا اس پر وہ اسے دیکھ کر پیچھے دیکھنے لگا نور حیران ہوئی اس کے لبوں پر اپنے انکار کے بعد پوری سرار سی مسکرار سے وہ ابھی کچھ سمجھتی یا سوچتی ایک دم ہی وہ ہوا جس کا تصور بھی وہ نہیں کر سکتی تھی دہر جھٹکے سے گھوما اور اس سے کھینچ کر سینے سے لگایا وہ کیا سمجھتی جب اچانک ہی وہ اپنی پیٹ پول کی طرف کیے اسے اپنے حسار میں لے کر پیٹ کے بھل پول میں درام سے گرہ کے نور کی چیخے بلندیوں کو چھونے لگی اور دونوں دوسرے لمحے جبکہ وہ ہشکیاں لیتی رو رہی تھی مجھے باہر نکالے میں ڈوب جاؤں گی ایک دم اس کی گردن میں دونوں بازو باندھے وہ روتی ہوئی بولی اور اپنے پانی میں تیرتے پاؤں سے خوافزدہ ہوگی کہ اگر اس نے چھوڑ دیا تو وہ ڈوب ہی جائے گی اسے بلا تیرنا کہا آتا تھا وہ ابھی اتنے گہرے پانی میں جو یقیناً اسے تو اور ڈوبا کر مار سکتا تھا باہر صرف ایک ہی شرط پر نکلو گی جب میری فرمائش کو پوری کرو گی اس کے بھیگے سیاہ بال جو کہ بھیگ کر اس کے چہرے گردن سے چپک گئے تھے اور انہیں انگلیوں سے سمیٹ کر پیشے کرتا بولا نور بے بسی سے رونے لگی میں نہیں کروں گی سنا آپ نے وہ چیخ پڑی اچھا ٹھیک ہے نہ کرو میں ابھی تمہارے ساتھ ساری رات یہیں اس ڈھنڈے پانی میں رہوں گا وہ کندے اچھکا کر کہتا پیچھے گرنے لگا تھا کہ نور کا ڈل دوبسا گیا نہیں داد نہیں پلیس میں مر جاؤں گی وہ اس میں سمٹ کر چیخی تھی ہاں کہہ دو پھر وہ آہستہ آہستہ سے نیچے بیٹھ رہا تھا اور نور پانی کو اپنے سینے تک محسوس کرتی نیلی پڑھ رہی تھی ایک تو نومبر کے شام ٹھنڈی ہمائے اوپر سیاہ پانی اس کا جسم سن پڑھ رہا تھا ہاں کر رہی ہو یا لگاؤں پانچ شے ڈوبکیاں وہ پروچکا کر بولا تمہیں رحم نہیں آ رہا مجھ پر روتی اس کے کندے پر مکہ مار کر بولی تمہیں آ رہا ہے مجھ پر وہ گھور کر بولا کہ نور سٹ پٹھا گئی اور بیچارگی سے آس پاس نظریں گھومائی کسی نے دیکھ لیا تھا وہ ہشکشا کر بولی داد کو اس پر ہنسی آ گئی کون دیکھے گا یہ ہمارا گھر ہے چاروں طرف سے بند ہے کوئی نہیں یہاں وہ اپنے بھیگے بھالوں پر ہاتھ پھیر کر انہیں پیچھے کرتا بولا نور نے سرخ ڈوب ڈوبائی نظروں سے دیکھا کہ اسے رحم آ جائے دیکھو اس یتیم کو بلیک میل نہ کرو کر رہی ہو یا میں لگاؤں ڈوبکیاں کر رہی ہوں مر کیوں رہے ہو وہ چڑھ کر جلدی سے بولی ہاں تو کرو اب دیکھ کیا رہی ہو تو وہ دوسرا بازو بھی اس کے نازک کمر کے گرت لپیٹ کر بولا کہ نورولین کی حالت ویسے ہی اپنے سراپے کو دیکھ کر غیر ہو رہی تھی اوپر سے اس کی فرمائش آنکھیں بند کرو وہ غرائی دات کہہ کا لگا اٹھا اچھا غصہ کیوں ہو رہی ہو حق وصول رہا ہوں کر رہا ہوں نا میری بونی بیوی اس کے بھیگے گال پر لب رکھتے وہ آنکھیں مون گیا نور کو اس ڈھڑکی پر جی بڑھ کر غصہ آیا پر اس وقت سردی سے اس کے دان کٹ کٹانے لگے تھے وہ جلد از جلد یہاں سے نگل کر بھاگنا چاہتی تھی میں ویٹ کر رہا ہوں مشیل مسلسل خاموشی پا کر اس نے یاد دلایا نور نبہ مشکل حمد کرتے نظریں اٹھائیں سرخ سپید رنگت ہلکی شیف موچیں خوبصورت لبوں پر مدھم سی مسکراہت شرارت بڑی مسکراہت وہ پل میں داد بن گیا تھا حالانکہ ابھی کچھ دیر پہلے وہ اس کے سامنے ایک الگ ہی روپ میں تھا اور اس نے کچھ دنوں سے نوٹ کیا تھا کہ جب بھی سے اس کی کوئی چیز ناگبار لگی تھی تو ایسے ہی وہ اسے سزا دیتا تھا کسی بھی بہانے لیکن اس وقت اسے کونسی غلطی کر دی جو اس نے ناگبار گزر رہی تھی وہ اس کے چہرے کو دیکھتی اپنی ہی سوچوں میں گو گئی داد نے گھورتے آکے کھولیں اور اسے خود کو تکتا پا کر وہ داد پیس گیا تمہارا ہی ہوں دل بھر کر بات میں دیکھ لینا اس وقت جو کہا ہے وہ کرو وہ گھورتا ہوا بولا پر اسے اپنی سوچوں سے ہوش ہو تو جواب دے داد نے کچھ نہ سوچتے ایک دم ہے اسے اپنے وجود سے اپنا حصہ رٹا دیا کہ وہ جو کمزور کریفت کیے اس کے پناہوں میں اس کے دم پر کھڑی تھی ایک دم ہی پھر پر آٹھی داد وہ چلائی اس کے سیاہ بال سارے پانی میں پھیل چکے تھے اور وہ ہاتھ پیر مارتی نیلے پانی کو دیکھتی سن دماغ کے ساتھ مرنے ہی لگی تھی کہ ایک دم ہی قریب سے پانی میں اس کا رینگتہ ہاتھ سرکتا اس کے کمر پر لپٹا اور کھینچ کر اسے فضاء میں بلند کر گیا وہ باہر آ کر گہرا سانس بھرتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تم آپ مر جائیں وہ اسکیاں بڑتی کچھ دیر پہلے موت کو خود سے دو قدم پر محسوس کرتی اس کی گردن میں مصبوطی سے پاسولہ پیٹ کر اس کی گردن میں موہ چھپائے ہشکیاں بڑھنے لگی کہا تھا نا مان جاؤ مان جاؤ پر تمہیں سمجھ کہاں آتا ہے آپ کر رہی ہو بونی یا دوسرا ڈوس اس کی بات پر نور نے سرخ بھیگی آنکوں سے اس کے چہرے کو دیکھا اور داد نے اس کی سرخ دوروں والی آنکوں میں جس کی گھنی سیاہ پلکوں سے ٹپ ٹپ کرتی بونے گر رہی تھی اس کے بھیگے بال بھیگا سراپا نم سپید گال بھیگے ہون اسے بے خود کیے جا رہے تھے شام ڈھل کر سیاہی میں بدل رہی تھی اور وہ اسی اخ ماحول میں اس کے ساتھ تھنڈی تھنڈی ہواوں میں بغیر شٹ کے اس کے بھیگے وجود کو باہوں میں سمائے پول میں کھڑا تھا نور نے ایک پلک کے لیے آنکھیں موندی اور گہرہ سانس بھرا اور وہ پلک وہ منظر اس قدر مدھوشکن تھا کہ وہ مبہوط سا اسے دیکھتا رہ گیا مجھے سردی لگ رہی ہے وہ آخری کوشش کرنے لگی میں ویٹ کر رہا ہوں وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا اسے خود میں سمو گیا نور نے اس کے شانے پر سر رکھتے اس کے شہرے کو دیکھا دات کی نظرے بھی سی پر ٹکی تھی پر اسے اپنے مطالبے سے ہٹانے کی التجائیں کرتی وہ لب بینچ گئی تم وہ ابھی کچھ کہتا کہ ایک دم ہی وہ سر اٹھا کر اس کے بھیگے لبوں پر اپنے بھیگے لب رکھ کر آنکھیں سختی سے میچ گئی ایک لمحے کے لیے وہ اچانک اس کے نرم لیمز پر حیران ہوا پر دوسرے ہی لمحے ہوش میں آتے خوشی کی انتہا کچھ ہوتا اسے خود میں میچ کر سرشاری سے کھو گیا ایک ہاتھ اس کے کمر میں ڈالے دوسرے سے اس کے بھیگے بالوں میں علچائے کھڑا تھا دونوں کی سانسیں اُلت سی گئی تھی جب نور نے آنکھیں کھول کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اس کی سیاں آنکھوں میں جذبات کا سمندر دیکھتے وہ گہرے گہرے سانس لیتی اس کی گردن میں موہ چھپا گئی داد کو ابھی بھی اس اچانک ہونے والے حسین اتفاق پر یقین نہیں ہو پا رہا تھا پر اپنے لبوں پر اس کا لمس یاد کرتے یا اسے یقین کرنا پڑا کہ وہ خود اس کے قریب ہو گئی تھی یہ الگ بات تھی کہ اسے راضی کرنا پڑا تھا اس کے کامتے وجود کو دیکھتے وہ باہر نکلنے کے لئے قدم بڑھاتے اسے باہوں میں بھڑ کر نکلا اس کے باہر نکلتے ہی ہوا کا سرد جھونکا ان کے وجود سے ٹکرایا وہ کام کر اس کے وجود میں سمنٹ گئی میرا ڈوبتہ وہ کھٹ کھٹاتے دانتوں وہ کچھ لمحے پہلے گزرے ہاتھ سے پر ہیاں سے چیپی ہوئی کہہ رہی تھی کہ بات کرتے وقت اس کی آواز پھاسی پھاسی تھی داد نے جھک کر اپنی شرٹ اتھارتے موبائل والٹ اور دوسری چیزوں کے ساتھ اس کا ڈوبتہ بھی اپنی مٹھی میں چکڑا وہ لاؤنج پر داخل ہوتا اپنے روم کی طرح بڑھا جہاں اس نے سارا سیٹ اپ کیا ہوا تھا اب وہی ان کا بیڈ روم تھا مجھے نیچے اتانے بیٹ بھیگ جائے گا وہ بھیگے وجود کو دیکھتی اس کی ٹھوکر مار کر دروازہ کھولتے اندر داخل ہوتے دیکھ کر بولی پھر اس نے ایسے انسونا کیا جیسے سنا ہی نہ ہو داد نہیں وہ نانا کرتی رہ گی جب اس نے آہستہ سے اسے بیٹ پر ڈالا نور لب پینچ گئی اب سوئیں گے کہا کٹ کٹ آتے دانتوں کے ساتھ اس نے غصے سے کہا البتہ اس کے بغیر شٹ کے اٹھتے دیکھ کر وہ ایک دم اس پر جھکا نور سانسے روک کر اس کے اچانک خود پر جھکنے سے بیٹ پر گرسی گئی ایک ٹوٹو بٹا پاس نہیں تھا اوپر سے اسے اپنے ہلیے سے شرم آ رہی تھی پر ابھی اس کی باتوں سے سمجھ گئی تھی کہ اسے غصہ اس کے ننگے پاؤں گھاس پر چلنے پہ تھا اور اس غصے میں جناب اس سے آسی ہو رہے تھے بلکہ سیدھا اس پول میں لے کر چلے گئے وہ ہوا کے آئے تھے ان کی کیار اچھا لگ رہا تھا وہ کہہ کر اپنے بھیگے نشتے لپ کو دانتوں میں دھبا گئی جیسے کافی غور سے داد نے دیکھا اب میں تمہیں بتاؤں مجھے کیا اچھا لگ رہا ہے اس دن اس کے انگلیاں اسے اپنے انگلیاں انجھا کر بیٹ سے لگا دیئیں جنہیں دیکھتی نور ہلک تر کرنے لگی مجھے کھانا بنانا ہے کام کرنا ہے وہ اس کی دہکتی زان سے اپنے جہرے پر محسوس کرتی بڑھ بڑھائی پر مجھے لگتا ہے تمہیں اس وقت میری پناہوں میں آنا چاہیے کیونکہ اس وقت تمہیں میری بہت ضرورت ہے سب بھول جاؤ بونی بس سوچو کہ تمہارا بونہ اس وقت تمہارے پاس ہے کھانا ہم منگوا لیں گے نا وہ اس کی یا خنگلیوں کے پوروں کو سہلاتا ہوا بولا نور کیا کہتی وہ تو اس کے گردن میں جھک کر اپنی منمانیوں پر اتر آیا تھا کہ اس کے لبوں کا بھیگا لیم سپا کر وہ تڑپ سی گئی اس کے گال چھو کر بھاری سرگوشی کرتا اس کی انگلیوں میں آپس میں علچائے وہ آہستہ کچھ کہنے کے لیے مضامت کے لیلہ لبوں سے ادا ہوتے الفاظوں کا اپنے اندر منتقل کر کے اور اس کے سانسوں کو پی کر وہ اس کے سرابے کو خود میں سمیٹھنے لگا نور پھر سے اس کی شدتوں کے سامنے بے بسی ہوتی اس کی باہوں میں سمیٹ کر اس کے چوڑے سینے میں چھوٹنے لگی داد وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپایا سرگوشی میں بولی داد نے اس کے چہرے کو دیکھا اور ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اس کے لبوں پر نرم سا بوسا دیا کہ اس کی پل کے ہیا کے بوت سے جھک گئی بولو وہ کبھی اس کی لرستی بل کے کبھی گال کبھی لرستے لبوں کو دیکھتا ہوا بھاری گھمبیر آواز میں بولتا اس کی دھڑکنوں میں ادھم مچا گیا مجھے بہت سردی لگ رہی ہے وہ فسی فسی آواز میں بولتی ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی داد نے متبسم لبوں سے اس کی ادھا کو دیکھا اور جھوکر اس کے دونوں ہاتھوں پر باری باری بوسا دیتے اٹھا اس کی خشبو کے دور ہوتے ہی نور نے گہرہ سانس بڑا اور چھپاک سوٹ پیٹھی پر نظریں جب اس پر پڑی تو سانسے رو گئیں جہاں وہ کھڑکیاں بند کرتا ان پر پڑتے برابر کیے دروازہ بند کرتا روم میں معنی خیز خاموشی اور اندھری رہ پھیلا گیا جسے دیکھتے نور کے وجود میں سرسراتی لہریں اٹھنے لگیں اب ٹھیک ہے میری بونی دروازہ لاک کیے وہ اس کی طرف مرتا ہوا بولا اور اپنی بیلٹنگ آل کر انگلیوں سے رنگز نکالنے لگا میں چینج کر لوں وہ اپنی آنکھیں جب پکڑ نظریں جھکائی وہ انگلیاں پس میں چٹخاتی بھی بولی وہ اس کے جھکے سر کو دیکھ کر مسکرائیا اور سر ہلا کر وارڈروپ کی طرف برہا وہاں سے اس کے لئے اپنی شرٹ نکالتا وہ مسکرائیا وہ اسے اپنے کپڑوں میں چھوٹی سے کافی بیوٹ لگتی تھی یہ وہ کے خاص کر کے اسے اپنی شرٹ پہناتا تھا نور نے ذرا سی نظریں اٹھا کر اس کی وسی چوڑی بھی وہ سپیٹ کو دیکھا اس کے چوڑے کاندے اور مضبوط طوانہ بازو کے دورے دیکھ کر وہ سہم جاتی تھی اور اب بھی وہ اپنے مضبوط پہاڑ سے وجود کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا دفتن وچوانکی جب وہ پلٹا اور اس کی ہاتھ میں اس کی بلیک شرٹ دیکھ کر اس کے سانس سے رک گئی میرے کپڑے وہ بھاگنے کے لئے اٹھی ہی تھی کہ ایک دم ہی وہ اس کے سامنے ہی کھڑا ہو گیا اور وہ اس کے سینے سے ٹکرا کر واپس ہی بیٹھ گئی جانتا ہوں میری بونی وہ پیچھے خسکی اور ڈپڈبائی نظروں سے دیکھتے جا گی پر وہ شروع سے کمی نہ تھا نور نے کچھ نہ سوچتے کشن اٹھا کر اس کے سینے پر مارا نہیں کرو داد پلیس وہ لبوں پر زبان پھیر تھی کشن میں اپنا چہرہ چھو با کر سمن گئی ایسا ہی ہوگا دادی بونی وہ کیا کہا لگاتا اس سے کشن چین کر بیٹھ کے نیچے پھینک تھا شرٹ سائٹ پر اکتے سے باہوں میں سمیٹ کیا نورو لینے سے گھوڑنے لگی جب داد نے اسے شرارت سے آنکھ دبائی کہ وہ سٹ پھٹا سی گئی اور اجانک اس کے گردن میں پازو ڈالتے اپنے داد اس کے گھانتے پر گھار دئیے اس مارک اٹھائی میں بھی اپنا مزہ ہے وہ اس کے دانتوں کے دباؤ پر لب بیٹھ تھا اس کے بال گردن سے سمیٹ لے لگا کہ نورو کی سانسے خوشکسی ہو گئی وہ کٹ نہ چھوڑ کر اس کے چوڑے سینے میں سیمٹ کر گردن میں ممو چھپائے آنکھیں میج گئی اس کے شدت بھرے لیمز کو اپنی گردن پر محسوس کرتی داد وہ کچھ کہنا چاہتی تھی جب اس نے لبوں پر امگلی رکتے سیاہیستہ سے تکیہ پر ڈالا اور مسکراتے اس کی لرستی پلکوں پر بھونک ماری مجھے بونے بونیاں چاہیئے تمہیں بتایا تھا نا وہ کان کے پیچھے بال عرستہ ہوا سرگوشی میں بولا نور نے سنتے نچلہ لب پھیلا کر اسے دیکھا مجھ پر سب ہسیں گے داد بونے بونیاں نہیں نہ وہ ہٹ درمی سے بولی وہ مسکراتیا کون ہستا ہے تم پر ظالم میں تو پیار کرتا ہوں دیکھ لو اس کے ہاتھوں کی انگلیوں پر پوسے دیتے اس کا شہرہ ہنچا کر کے اس کا پھیلا ہوا لب دیکھا ایسی ایسی آرکتے کر کے پاکل بناتی ہو اور پھر شکایت بھی خود لگاتی ہو وہ گھوٹے سے لب سے اہلا کر کہتا اپنی تمام تر شددوں سے اس کے چہرے پر جھکیا کہ نور بے بس تھی اس کی گردن میں حصار ڈالے خود کو اس کے سپورٹ کر گئی اس کی مضبوط پناہوں میں وہ رفتہ رفتہ پڑتی مہکتی شددوں پر سمیٹ سمٹ کر گلدنار سے ہونے لگی وہ خود پر اپنی قسمت پر ناز کرنے لگی تھی کہ اس کے ماں باپ کی دی ہوئی دعائیں قبولیت کے درجے پاگی تھی تب ہی آج وہ خود ایک شہزادے کے پناہوں میں تھی یہ بات الگ تھی کہ وہ شہزادہ ایک بہر روپیہ تھا جیسے اس کی بہن کے زندگی میں شہزادے کے روپ میں بیسٹ آیا تھا پر وہ تھا تو ایک شہزادہ ہی داد بھور کیسی ہے وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھسائے بولی خوش ہے داد مسکراتا اس کے گال سے اپنی گال رکڑ کر بولا نور چوبن پر اس کے بال مٹھی میں نوش سے لگی جس سے وہ کراہ کر کہکہ لگا اٹھا سچ میں مونی کے روپ میں ایک ظالم بھوتنی ہو اچھا سنو وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا ہوا بولا ہاں وہ اس کے گردن میں موہ چھپائے پڑی تھی وہ قسمسائی اور کروٹ بدلی داد نے مسکراتے اس کی نازک کمر میں بازو ڈالتے خود کے قریب کیا اور پوچھتے اس کی اپنے سینے سے لگائے تھوڑی اس کے ماتے پر ٹکا دی مجھے مری جانا ہے کل وہ اس کی انگلیوں کے پوروں کو سہلاتا ہوا بولا آنکھیں بھوندے پڑی نور نے پٹ سے آنکھیں کھولی کیوں جانا ہے آپ کو وہ اس کی طرف کروٹ لینے کے لیے مچھتی پر داد نے اس کی کوشش پر پانی پھیڑ دے اس کے نازک پاؤں پر اپنے بھاری پاؤں رکھ کر کوششوں کو ناکام کر دیا کسی کو ٹپکانا ہے میری بونی کیسے وہ آنکھیں میچ کر اس کے ٹپکانے کے انداز کو یاد کر دی اس کے سینے میں سیمٹ گئی تم جانتی ہو کیسے ٹپکانا ہے پوچھ کر کیوں خود کو ٹپکانا چاہتی ہو اچھا دفع کرو اس بات یہ سنو تم رہ لوگی جان چند دن مسکرات ہے اس کے سر پر بوسا دیا نہیں کتے نہیں آپ کی زندگی میں آ کر تو مجھے پل پل سے ڈر لگتا ہے میں آپ کو اکیلہ نہیں چھوڑ سکتی کہیں مجھے آپ کے ساتھ ہی جانا ہے وہ مچھل کر اس کی طرف کروٹ لیتی اس کے چھوڑے سینے کے کھرد بازو کا حسار ڈال کر سینے پر سر رکھ کے سیمٹ سی گئی تھی اس کے حسار میں داد نسار ہوتے اس کے چھوٹے سے وجود کو چھپا لیا دومبر کا مہینہ ہے میری بونی تمہیں سردی لگ جائے گی اور بیمار پر جاؤ گی جو میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا وہ پیار سے گھمبیر لہجے میں بولا نور نے مسکراتے اس کے سینے پر اپنی گال سے ہلائی کہ داد کی تیز چلتی دھرکنوں میں مزید آتش پر پا ہو گیا اچھا اتنی فکر تھی تو یہ کیا تھا کچھ دیر پہلے اس نے جب آ کر دنز کیا وہ ہنچ پڑا ارے وہ وہ تو محبت تھی کچھ سجا تھی اور کچھ بہک جانے کی وجہ تھی اس کے کانوں میں سرگوشی کرتا اسے سرخ کر گیا کہ نور اس کے سینے میں موز شپائے داد کو کہکہ لگانے پر مجبور کر گئی داد کچھ دیر بعد وہ گویا ہوئی آنکھیں موندے اس کے لمس کو محسوس کرتے داد نے سر ہلایا ہاں داد مجھے چلنا ہے نا آپ کو اکیرے نہیں چھوڑوں گی اور طبیعت کو کچھ نہیں ہوتا میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گی نہ سچی وہ لات سے ایک بار پھر اس کی گردن میں بازو ڈالے اس کے گال پر اپنے گال ٹکا کر بولی داد اس قدر حسین قدر حسین اظہار پر اس کی گردن پر بہت سا دیتے اس کی کمر کو جکڑے خود میں جھٹکے سے بینچ گیا اچھا سوچ دو وہاں بہت سردی ہوگی گھر میں بہت زیادہ چھوٹا ہوگا کہ تمہیں موف کرتے میری سانسوں سے علجنا پڑے گا تمہیں لمحہ بلمحہ مجھ سے ٹکرانا پڑے گا خود کو میرے سپورٹ کرنا پڑے گا وہاں ایک روم ہوگا اور وہ بھی کافی چھوٹا جہاں تمہیں میری شرارتوں سے جھپنا پڑے گا سنگل بیٹ ہوگا کمل تنگ ہوگا کیونکہ پٹ نہیں ہوں گے تھنڈی برف پلود ہواہیں چلیں گی سورج چھپ جائے گا رات گہری سیاہ تاریخ ہوگی چاند کی روشنی تمہارے سراپے کو بھگا دے گی اور جہاں میں رہوں گا وہاں تمہارے پاس بجھنے کی کوئی راہ فرار نہیں ہوگی وہ اس کی پیٹ سہلاتا اس کے کھانوں میں سرگوشیاں کرتا اس کے سانسوں میں اتھل پتھل مچا گیا وہ تصور کی دنیا میں الچی اس کی مزید کسی بات کو سننے سے نفی کرتے نور نے اپنی لرستی رنڈی انگلیوں کو اس کے لمحوں پر رکھ دیا چلو گی داد اس کے انگلیوں کو چومتے ہوئے بولا کہ وہ خوش کھلکتر کرتے نہ ہاں کر پا رہی تھی اور نہ ہی نفی گھر فلیٹ میں لیتی ہوں وہاں وہ گہ کر آنکھیں بیچے لب دانتوں میں دبا گئی یہ تو میرے رولز نہیں جہاں مجھے جینا ہوگا تمہیں بھی مجھ میں سانس لینی ہے وہ نفی کر گیا وہ بے بستی ہو گئی کسی ہوتل میں رہتے ہیں نا آپ کے کام کے دن تک ہوتیل میں تنہائی کہاں ہوتی ہے اگر تمہیں چلنا ہے تو بتاؤ نہیں دو صبح میری پیکنگ کر دو وہ مو بسور گیا نور روحنے جیسی ہو گئی ایسا تو نہیں ہوتا داد وہ اس کے ماتے پر لب رکھتی من ملائی داد مسکراتا خواہس کے گردن میں گہرا سانس بھر کر رہ گیا ایسا ہی ہوتا ہے داد کی بونی اور اگر میں ایسی کنڈیشن میں بیمار پڑ گی تو کیسے بیمار پڑ گی جب تمہارا سر اپا قید اور سانسیں الجی ہوں گی وہ حد سے زیادہ بیباگ ہو گیا کہ نور آنکھیں میچ کر لا جواب ہو گی اگر آپ کی ارادیں مجھے ڈراغ کر نہ لے جانے کے ہیں تو میں بتا دوں آپ کو میں چلوں گی اور چلوں گی وہ خفقی سے بولتی مو بنا گی داد کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا ڈراغ کون کافی رہا ہے جانے داد میں تو صرف بتا رہا ہوں کہ جو یہ تم بعد میں شکایتی نظروں سے دیکھتی ہو اس دن آپ بڑھتو باقی اب اقرار ہو گیا ہے تو بونی مکرٹا نہیں ورنہ سزا میں اور وہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کب تک وہ اسے یوں ہی دیکھتی رہے گی جب وہ باہر کسی کو اہمان کی طرح کٹ کر خون آلود لاٹتا ہے وہ کتنا چھپائے کہ اس کے اس روپ سے کب اسے احساس ہوگا کہ اس کی بونی کمزور دل کی ہے وہ اسے یوں خون میں نہ بہاتے نہیں دیکھ سکتی نہ ہی کسی کے گردنیں کٹتے ہوئے سوچ سکتی ہے پر اس کے خلاف اف بھی تو نہیں کر سکتی تھی کیونکہ تب اس کا داد نہیں ہوتا تب وہ حیوان الف بن جاتا اور اس کے خلاف اف پر اس سے عذیتناک سزائیں سنا دیں ذرا سا احساس نہیں کرتا تھا کہ وہ اس کی بونی ہے جس کی اتنی عذیت دینے کے بعد بھی خود اس پر چھاؤں بنا رہا وہ نہیں جانتی تھی اس کی زندگی سے اور کون کون سے مور دکھائے گی پر وہ یہ جانتی تھی کہ اسے روکنا چاہتی ہے اس سے پر وہ ڈرتی تھی اس سے یہ بھی ایک کروا سچ ہے کہ وہ الف سے خوف کھاتی ہے پر وہ اس باغل سرپیرے روپ سے سہمی خوف زدہ ہوتی ہے اور ابھی جو اس پر ٹوٹ کر محبت برسا رہا تھا اگر یہ الف پروف کرتی تو ضرور یہ محبت عذیت میں بدل جاتی کیوں نہیں سمجھ پاتی وہ اس بحروپیے کو تم لوگوں کو ایسے کیوں مارتے ہو وہ اس کے چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اس کسی آنکھوں میں دیکھنے لگی برائی میں وحشت پھیلانے کے لیے وہ اسے دیکھتا اس کے لرستے بھی کے لبوں پر انگلی رکھ کر مسکرایا تو مجھے خاموش نہیں کروا سکتے وہ اس کے خلاف جا کر زبردستی بولی داد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور خود محسوس ہوتی اس کی بے ترتیب دھڑکنوں کی زبان پڑھی میں کچھ بھی کر سکتا ہوں کچھ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ اس کے بالوں میں انگلیوں کو جھٹکے چاہے دائے طرف گھمایا کہ نور کی سانسے بند ہونے کو آگئی جب وہ اس کے گال پر اپنی شیپ والی گال سہلانے لگا میں تمہیں روک لوں گی وہ بھرائی آواز میں بولی کہ وہ پل کو تھمسا گیا تم جانتی ہو تم خود کو دعوت الف کی کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی وہ سرد ٹھہرے پورے اسرار لہجے میں بولتا اس کے پاس سے سارے الفاظ چھین گیا اچھا یہ بتاؤ داد کیوں کہتی ہو مجھے بلینکٹ درست کرتے ہوئے اس کے اوپر اسے خود میں سمیٹھتے ہوئے پوچھا نور نے مقبور نظروں سے دیکھا جب داد نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھا اور وہ اس کی خمار آلود نظروں کی تاب نہ لاتی نظریں چھکا گئی شرم سے حالت غیر سی ہو گئی تھی بتاؤ نہ بونی اس کے شرم سے تل ملاتے چہرے پر مدھم پھوک مار کر گویا ہوا جو ظلم کی تحا کرتا ہے اسے ہی داد کہا جاتا ہے اپنی انگلیوں سے اس کے انگلیوں کو لچتے محسوس کر کے وہ سرگوشی میں بھولی جبکہ اس کے لمس پر اس کا تنفذ بگڑ رہا تھا بونی کیوں کہتے ہیں اس کا بوجھ خود پر پا کر اس نے آنکھیں بھوند لیں داد نے قریب سے اس کے سرخ لرستے لبوں کو دیکھتے گھنے بھی کی پلکوں کو دیکھا جو معصومیت کی موت دیتی ہے اسے ہی بونی کہا جاتا ہے اس کے ہاتھوں کو تکیے سے لگاتے اس کی بھی کی پلکوں پر لب رکھیں اپنا قصور میرے سر پر ڈال کر آپ سوچتے ہیں حقیقت بدل گئی ہے وہ ہنس کر بولی داد سمجھتا سر ہلا گیا ہم نے تو خود کو تم پر لٹایا ہے اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کیا ہے داد وہ سن کر چیخ اٹھی جانے داد اس کے چہرے پر جھٹنے سے پہلے وہ اس کے چیخ پر کہہ کر لگا اٹھا کہ ایک نرم شرم کی انوسکرات لبوں پر آگئی جسے داود الف نے اپنے لبوں پر سمیٹ لیا موسیقی